بہدری جرد اور حمد کا نشان شاہین یہی نشان پاکستان کی پیدا فوج کے مایاناز دستے پنجاب ریجمنٹ کا ہے اسی نشان کو ماتھی پر سجائے ہوئے پاک فوج کے جیالوں نے میدان جنگ میں وہ ترخشندہ کارنامے سر انجام دیئے جو آئندہ نسلوں کے لیے مشہل راہ ہیں پنجاب ریجمنٹ کو ہی یہ فخر حاصل ہے کہ اس کے چار ثبوتوں نے بہادری اور جرت کا عظیم ترین عزاز نشان حیدر حاصل کیا پنجاب ریجمنٹ پاکستان فوج کی قدیم ترین ریجمنٹ ہے یہ ریجمنٹ سولہ ستمبر سترہ سو انسٹھ میں مدراس اور بنگال نیٹیو انفینٹری کے نام سے قائم کی گئی وقت کے ساتھ ساتھ ریجمنٹ کے ناموں میں تبدیلی ہوتی رہی اور آخر انیس سو چھپن میں ریجمنٹ کو پنجاب ریجمنٹ کے نام سے موصول کیا گیا ریجمنٹ پہ ہی پاکستان کے تمام صوبوں سے جوان اور افسر موجود ہیں پنجاب ریجمنٹ پاکستان فوج کے پیادہ دستوں کا حصہ ہے انفینٹری یا پیادہ فوج کسی بھی فوج کا اہم حصہ ہوتی ہے زمانہ جنگ میں دفاع اور حملے کی صورت میں پیادہ فوج کو بہت اہم فرائز ادا کرنے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج کے جدید دور میں پیادہ دستوں کو چھوٹے ہتیاروں کے ساتھ ساتھ چھوٹی مشین گنوں راکٹوں اور دوسرے حساس آلات حرب سے بھی لیس کیا جاتا ہے دفاع کے وقت پیادہ فوج باقاعدہ مرچہ بندی کر کے جی تری رائفلز لے کر انٹی ائرکرافٹ گنوں مارٹر گنوں راکٹ لانچروں اور دوسرے آلات سے مسلح ہوتی ہیں دفاعی مرچہ بندی کے وقت اپنے کمانڈر کی ہدایات کے مطابق تمام افسر اور جوان اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں دشمن پر حملہ جنگی حکمت عملی کا اہم ترین حصہ ہے حملے سے پہلے تمام متعلقہ کمانڈروں کو حملے کی تفصیلات مکمل طور پر سمجھائی جاتی ہیں منصوبی کے مطابق پیادہ فوج کے دستے اپنے تمام اسلحے سمیت نہایت منظم طریقے سے پیش قدمی کرنے ہیں دشمن کے علاقے میں حملہ جان جوکوں کا کام ہے دشمن نے تمام علاقے میں بارودی سرنگیں خاردار تار اور دوسری محلے کے رکاوٹیں پھیلائی ہوتی ہیں ایسے میں رات کی تاریکی میں قدم قدم پر موت منتظر ہوتی ہے ان سب رکاوٹوں کے علاوہ پیدل فوج نے دشمن کی توپوں اور گولیوں کی بارش میں سے گزر کر منزل تک پہنچنا ہوتا ہے ایسے وقت میں قوت ایمانی کا عملی مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے نعرہ حیدری کی ایمان افروز للگار کے ساتھ ہی اپنی جان کی پرواح کیے بغیر جذبہ شہادت سے سرشار وطن کے بیٹے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اس کے مضبوط سے مضبوط حسار کو توڑ پھینکتے ہیں میشن کی تکمیل کے بعد ہی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے ساتھی شہید ہوئے اور کتنے زخمی پنجاب ریچمنٹ کے جوانوں نے میدان جنگ میں ایسے بیسیوں مارکوں میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے وطن کی پیشانی کو اپنے خون کی سرخی سے فروغ جابدانی ادا کیا پنجاب ریچمنٹ دین دونوں عالمی جنگوں میں بھرپور خصہ لیا اور ایشیا کے علاوہ یورپ اور افریقہ کے مختلف ممالک میں یادکار مارکے لڑے انہی جنگوں میں پنجاب ریچمنٹ کے افسروں اور جوانوں نے اپنے حربی صلاحیتوں کا لوہا منبایا اور آج بھی دینل اقوامی فوجی برادری میں ان کا نام احترام سے لیا جاتا ہے بہت سے برطانوی کمانڈروں نے ریچمنٹ کے ساتھ اپنی واپستگی کو سرمایہ افتخار جانا فیلڈ مارشل آکن لکھ ان عظیم سپاہیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے پنجاب ریچمنٹ کی پیشہ ورانہ استداد سے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا اور اس کے درخشندہ کارناموں میں اضافہ بھی کیا چودہ آگست انیس سو سینٹالیس کو دنیا کے نقشے پر پاکستان کے نام سے ایک نیا اسلامی ملک ادھرا دوسرے احساسوں کی طرح فوج بھی تخصیم ہوئی پاکستان کے حصے میں پنجاب ریچمنٹ کی کل سترہ بٹالینس آئیں ان سترہ بٹالینس کی بھی صرف پچاس فیصد نفری مسلمان تھی پاکستان بننے کے فوراں بعد ریچمنٹ کی بعض بٹالینس کو بھارت میں کھرے ہوئے لاکھوں مسلمانوں کو باحفاظت پاکستان لانے کا فریضہ سوپا کیا پنجاب ریچمنٹ کے جوانوں نے دن رات انتھک محنت اور لگن سے اس مشکل کام کو مکمل کیا پنجاب ریچمنٹ کی درخشان روایات اور زمانہ جنگ اور زمانہ امن میں کارناموں کے اطراف میں پاکستان بننے کے فوراں بعد پاکستانی پرچم ادا کیا گیا تقریب میں بانی پاکستان قائد عاظم محمد علی جناح نے شرکت فرمائی پنجاب ریچمنٹ کی ایک بٹالین دس پنجاب کا قائد عاظم کے ہاتھوں قومی پرچم حاصل کرنا یقیناً ریچمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا عزاز ہے قیام پاکستان کے فوراں بعد بھارت نے کشمیر کے نوے فیصد مسلم آبادی پر ان کی مرضی کے خلاف بزور شمشیر قبضہ کرنا چاہا تو مقامی آبادی نے ٹوگروں کی فوج اور بھارت کے خلاف آواز بلند کی اس موقع پر پاک فوج اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کو پہنچی کشمیر آپریشن میں پنجاب کی سترہ بٹالینز میں سے بارہ نے اسکری کاربائیوں میں حصہ لیا چنج، پانڈو اور تلپترہ کے مارکے آج بھی یادکار مارکے شمار ہوتے ہیں چنج ایک ایسی چوٹی ہے جو ٹیٹوال سیکٹر میں واقع ہے اس چوٹی پر اسلحہ لیجانا نہایت دشوار تھا لیکن پنجاب ریجمنٹ کی ایک بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر کرنل نوشیروا نے غیر معاملی جرت اور انوکی چالوں کا مظاہرہ کر کے اسلحہ چوٹی پر پہنچایا اور دشمن کو حیرت زدہ کر کے بھاگنے پر مجبور کر دیا اگر یہ چوٹی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی تو یہ سارا علاقہ دشمن کے قلپے میں آ جاتا اور مظفر آباد تک کو خطرہ لاحق ہو جاتا کشمیر کی اس لڑائی میں پنجاب ریجمنٹ کے قابل فخر ثبوت کیپٹن محمد سرور شہید نے تلپترہ کے مارکے میں پاک فوج کا پہلا نشان حیدر حاصل کیا اس کے علاوہ دو حلال جرت چودہ ستارہ جرت چار تمغے جرت اور پینتیس امتیازی سندے حاصل کی کیپٹن محمد سرور شہید نے ذاتی شجاعت قیادت اور پہلکاری کی وہ شاندار مثال قائم کی جو آنے والے سالوں میں پاک فوج کے لیے نشان راہ بن گئی پنجاب ریجمنٹ کی تاریخ میں انیس سو چھپن ایک اہم سال ہے جب ریجمنٹ کے چاروں گروپوں فسٹ پنجاب چودہ پنجاب پندھرہ پنجاب اور سولہ پنجاب کو ملا کر انہیں پنجاب ریجمنٹ کا نیا نام دیا گیا ریجمنٹ کی وردی میں پلوم ہمیشہ سے امتیازی نشان رہا ہے اور اب بھی ہے تنظیم نو کے بعد پنجاب ریجمنٹ کا ٹریننگ سینٹر بھی ایک کر دیا گیا یہ ٹریننگ سینٹر مردان میں قائم ہے انیس سو اٹھاون میں بھارت نے مشرق پاکستان کی ایک سرحدی جوکی پر قبضہ کر لیا پنجاب ریجمنٹی کے ایک عظیم فرزند میجر محمد تفیل شہید کو لکشمی پور کے علاقے سے دشمن کو بھگانے کے احکام ملے انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ توپوں اور گولیوں کے بارش میں پیش قدمی جاری رکھی اس دوران میجر تفیل شہید شدید زخمی ہوئے لیکن انہوں نے حمد نہ ہاری اس حالت میں انہوں نے دشمن کی دھارتی مشین گنوں پر دو گرنیٹ پھینک کر انہیں خاموش کیا اور بھرپور حملہ کر کے دشمن کے ناباک عظائم کو خاک میں ملا دیا میجر تفیل شہید نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے شہادت کا عظیم ردبہ حاصل کیا اور اس طرح ریجمنٹ کے لیے دوسرا نشان حیدر حاصل کیا یہ رن آف کچ کا علاقہ ہے بارشوں میں یہ وسیع و عریض میدان دلدل کی صورت اختیار کر جاتا ہے مارچ 1965 میں رن آف کچ میں بیار بیٹھ اور اس سے ملقہ علاقے میں بھارت نے جاریت کا مظاہرہ کیا پنجاب ریجمنٹ کے تین بیٹالینس نے دشمن کے حملے کا موتوکہ